بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دربارہ رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ناتقابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی جامعہ و خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے حسین تر پیدا کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص پاک کی گئی گویا کہ اللہ تعالی نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی سورے مبارکہ بنائی اور امام جلال الدین فرماتے ہیں امان کی تکمیل کے لیے اس بات پر امان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک پر امان لانا بہت ضروری ہے انسان تو حسن کے طالب ہیں ہی لیکن اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں بورانائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرنچرین جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تالب نظر آتے ہیں اس واقع کو ایک بزرگ کچھ استرہاں لکھتے ہیں جب حضرت ہلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائی مبارک بھی رہی ان کی رضائی والدہ بھی رہی حضرت علیمہ صعی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکیہ چرانے جاؤں حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بیٹا تم بہت نرم نازق ہو کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے اتنا پیارا اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی آپ تو میرے شہزادے ہیں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی آپ نرم نازق قدم مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے یا کوئی کانٹا چھوٹ جائے کیونکہ آپ اتنے چھوٹے ہیں یہ بات میں بالکل پرداش نہیں کر سکتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی شیما وہ ساتھ کھڑی تھی کہنے لگی اما تم بھوپ دھوپ کی بات کرتی ہو جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی بکریاں چرانے جاتی ہوں تو اسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو اسرار کیا تو حضرت سادیہ حلیمہ سادیہ نے اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مو بیلی بہن شیما کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے اسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا چار پانچ دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے جاتے رہے ایک دن حضرت علیمہ سادیہ نے آپ کو روک دیا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا کیونکہ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے اس لئے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی اس لئے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تو ایک دن بھی گزر گیا دوسرا بھی تیسرا دن بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں بکریاں بچرانے نہیں گئے تیسرے دن حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اما حضرت علیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو بیٹے نے کہا ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے جب حضرت علیمہ سادیہ نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آسوں آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آسو دیکھے تو روح انور سے آسو بہنے لگے بچپن سے ہی آپ پر دل نرم ملائم تھا اور کسی کا دکھ پرداشت نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تو ہوتی کیوں ہیں علیمہ سادیہ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری کو جنگل میں موجود شیر اٹھا کر لے گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیاری ماں رو نہیں ہم ابھی اپنی پیاری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتی رہی لیکن سرکار نے کہا نہیں ہم ابھی آتے ہیں بستی سے جنگل کی طرف جب آپ آئے تو آقا نے آواز دی اے جنگل کے شیرو میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت علیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکری کے ساتھ آئے اور جھک کر کہا آپ کو سلام کیا آپ کو قدموں میں بیٹھ کے تمام شیر عدب سے کہنے لگے آپ پر ہماری جان قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا تمہیں نہیں بتا کہ یہ بکری ہماری ماں کی ہے بتاؤ تم نے ہماری ماں کو تکلیف کیوں دی وہ رو رہی تھی تم نے کیوں ان کی بکری کو اٹھایا شیرو نے عرض کی اے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگل میں بکرییں چرانے کے لیے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ کا عدیدار کرتے تھے آپ کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے کائنات بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے جب تین گزر گئے اور آپ جنگل میں نہیں آئے تو ہم نے بڑے شیر نے کہا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حلیمہ صادیہ کی بکری اٹھا لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ہم نے حلیمہ صادیہ کی بکری اٹھائی تاکہ آپ کا دیدار ہو سکے شیر کہنے لگا سرکار دو عالم ہم نے بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نہ ہی بکری کو کھانا تھا بس ہم نے بکری اس لیے اٹھائی تاکہ آپ کا دیدار مبارک ہو سکے